تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مسائب، تقالیف، آزماشوں، عذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا مکہ میں جان لیوہ مظالم، جان نصاروں کی مظلومانہ بیبسی اور حبشہ کی جانب حجرت شیبِ ابی طالب کا تین سالہ محاصرہ مقاتیہ قریشوں کے ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہاں تک کہ ابو لہب اور اقبا بن ابی موید کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر غلازتیں اندے لی گئیں انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹیں بچھائے گئیں انہی کے اشارہ عبرو پر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں برتنوں کو خراب کیا گیا پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندہ کیا گیا خدا تعالیٰ کے حلال کرتا رزق میں حرام پلیدی ڈال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اونٹوں کے اوج ڈالے گئے گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی بے باقانہ جسارت بھی کہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادیاں یہ صورتحال دے کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعا یا جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی دلگیر نہ ہو تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے گویا ظلم و ستم عذیت تکلیف کوفت اور جسمانی تتشدد جیسا بحشیانہ اور غیر انسانی برتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا گیا لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل افو و درگزر ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہ آئی اور آج تک تاریخ قورک ورک آپ کے رحم و کرم عظیمت ثابت قدمی اور فراخی حوصلہ کی داستانیں سنا رہا ہے جب مکہ کے بچے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائیں اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا طائف مکہ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی زرخیز باغات اور پہاڑوں سے بزین علاقہ ہے مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھی قبیلہ سقیف یہاں آباد تھا یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھی یہاں تین بھائی عبدیالیل مسعود اور حبیب اس قبیلہ کے سردار تھے بیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسویں سال شوال المقرم کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً جہاں پیدل پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے دس دن جہاں قیام فرمایا عوام و خواست کے سامنے دنیں اسلام پیش کیا معززین علاقہ کے مقانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں عبدیالیل مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا لیکن ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت غستخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا ایک نے تنس کا نشتر چبوتے ہوئے کہا اگر خدا تعالی نے تجھے رسول کا بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے عزت پا مال کر رہا ہے دوسرے نے بھبتی کستے ہوئے کہا اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا وعدہ ہے تو رسول کی شان جے نہیں کہ اس سے بحث کی جائے اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان جے نہیں کہ تجھ سے جھوٹے سے بات کرو اس کے بعد ارحنہ حرمہ نصیبوں نے طائف کے عباشوں اور عوارہ گردوں کو آیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کوئی تالی بچاتا کوئی سیٹی بچاتا کوئی جملے کستا کوئی ہلڑ بازی کرتا شور ہڑ بونگ اور او دھم مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لوحان ہو گئے پنڈیوں اور گٹنوں پر گہرے زخم آئے بدن مبارک سے خون مبارک بہتا تھا قدموں تک پہنچ جا قدموں سے رستہ ہوا نالین مبارک تک پہنچے ہیں نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے حضرت زیاد بن حارس آپ کو بچانے کے لئے کبھی آگے آتے کبھی دائیں کبھی بائیں پیچھے ان کا بھی سر لہو لوحان ہو گیا پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے پتائے والے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کھڑا کر دیتے چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں میں ہاتھ دال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زیاد بن حارسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دوئے کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سمبلی تو قریب ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں آبت حق پرست بن کر مناجاتوں دعا میں مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوزوں گداز تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس سے نالہ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کام پٹھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ عزتی میں دعا کی اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی بیبسی کا شکوا کرتا ہوں یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کا شکوا بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان اے میرے پروردگار آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں جو مجھ سے موں چڑھا کر بات کرتے ہیں اے اللہ اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عطاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں خداوندہ تیرا تیری آفیت کا مادامت بہت وسیع ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غزب پڑے یا عطاب نازل ہو تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تُو راضی نہ ہو جائیں بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیلِ امی جلوہ فروز تھے اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے سن لیا دیکھ لیا تم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے ملک الجبال نے عرص کی مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے آپ جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے عدب اور غستاخوں کو پیس ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے فرشتہ کو جواب دیا اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا میں ان کے آنے والی نسلوں سے ہرگز نا امید نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات پر مکمل جقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کا قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عطبہ اور شیبہ بن ربی کا باغ تھا اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے تائیب والوں نے بہت ناروہ سلوکیا ہے غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی اخلاقی حمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرتے چنانچہ اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھیجا اس کا نام عداس تھا اور مذہباً عیسائی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا انگور پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا عداس کہنے لگا یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کی ہو اس نے جواب دیا وہی نینوہ جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا عداس کے قبول اسلام نگویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزخموں پر مرہم کا کام کیا طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو اللہ کی رامت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے محنت کا سمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے اللہ کریم ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور دین اسلام کی پیر روی کرنے والا بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامیک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک